اس کے دامن پہ بھی لیس لگی ہوئی ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جیک کریں آپ لوگ جب یہ ڈریس گھر آیا نا تو میں نے کہا یہ تو پورا پرنٹ بھرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنی خیر خیریت بتا دوں کیونکہ کل آپ سب نے اتنی زیادہ دعائیں دیئے اور مجھ سے اتنے لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ اب کیسی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے ایک فریشتہ ولوگ بناتی ہوں تاکہ سب کو تسلی ہو جائے کہ میں اب بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا جو ولوگ ہے یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح سے ابھی نا آپ لوگوں میں بتاتی ہوں میں کیا کر رہی تھی یہاں پڑھنا میری سنسکرین بلکل ختم ہونے والی تھی اور جو بھی ٹیوب پیکیجنگ ہوتی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے اور پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے جب آپ نے اتنی مہنگی پروڈکٹس لی ہونا سکن کیر کی تو وہ ضائع کرنے کا پھر دل نہیں کرتا اور اگر وہ اچھی بھی بہت ہو حالانکہ میرے پاس ایک بلکل نیو پڑھی ہوئی ہے تو میں نے سوچا میں اس کو کھولنے کی زہمن دی کرتی پہلے اس کو ختم کرتی ہوں تو یہ ازنٹری کی ہے ہائیلرونک ایسٹ وارٹری سنسکرین یہ مجھے بہت سوٹ کی ہوئی ہے شکر ہے کہ مجھے زندگی میں کوئی پہلی طفع بہت اچھی سنسکرین ملی ہے اور آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لی تھی سکن سٹور پاکستان سے آپ لوگ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں مجھے سوٹ کیا جن کی سنسٹیوز کہنا تو ان کو بھی کافی سوٹ کرے گی تو خیر میں نے پھر اس کو کٹ کیا اس کے اندر سے نکال لی ابھی بھی پڑھی ہوئی ہے اس کو میں نے پھر سے ڈھک کے رکھ دیا ایک دو دن مزید یوز ہو جائے گی اور یہ اپنی روٹین کا آپ لوگ حصہ بنا لیں جس طرح صبح اٹھ کے برش کرنا موہ دونا یہ سب چیزیں کرنا ضروری ہے اس کے فوراں بعد آپ لوگوں نے سنسکرین بھی ایسی لگانی یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے چولے کے آگے جانا ہے کیونکہ پھر ہم بھول جاتے ہیں ناشتہ بنانے ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور ہماری سکن بہت زیادہ ڈائمیج ہوتی ہے جب آپ ہیٹ میں کام کرتے ہیں یا جب آپ دھوپ میں جاتے ہیں اس لئے میں اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں اور پیچھے ماما بنانے لگی تھی بھنڈیاں انہوں نے ساری بھنڈیوں کا ساتھ و سمان نکال کے رکھا ہوا ہے اور میں نے یہاں پہ ناشتہ بنا لیا ہے اور ایک اور ٹپ میں نے آپ لوگوں کو دینی تھی کہ جب بھی آپ لوگوں نے سنبلوک لگانا ہے اس کے دس منٹ بعد آپ لوگوں نے چولے کے آگے جانا ہے اور اگر آپ نے دھوپے نکلنا ہے تو بھی آپ لوگوں نے دس منٹ بعد ہی نکلنا ہے مطلب سنبلوک آپ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے بس لگایا کریں اس سے پہلے ہی لگا لیا کریں کیونکہ اس کو تھوڑا کام کرنے میں ہماری سکن کے اوپر ایک لیئر کریئٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتی رہتی ہوں آپ لوگ سے شیئر کرتی رہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کیر نہیں کرتے تو اپنی کیر کرنا سٹارٹ کر دیں یہاں پہ میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے چائے کا کپ پکڑنے لگی تھی اور میں نے گلتی سے چائے کے اندر یہ اپنی انگلی ڈال دی تو خیر میں آپ لوگ کو یہ کہہ تھی کہ اپنا خیال رکھا کریں آپ کو خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا خود اپنی ویلیو پہلے سمجھیں اس کے بعد دوسروں کو بولیں کہ آپ مجھے ویلیو نہیں کرتے مطلب جب آپ خود ہی اپنے آپ کی ویلیو نہیں کرے تو کوئی کیوں کرے گا یہ بہت امپورٹن چیز ہے جتنی جلدی ہم لڑکیوں کو سمجھ آ جائے کیونکہ ہم لڑکیاں ہی ہیں جن کو یہ بہت جلدی سمجھ نہیں آتی ہے ہماری شاید نیچر ہی اللہ نے ایسی بنائی ہوئی ہے تو جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ ایک نائک پوائنٹ پہ لائف میں جا کہ جب ہم دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے تھک جاتے ہمیں سمجھ ضرور آ جاتی ہے یہ بات لیکن دیر سویر ہو جاتی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں ٹائم سے ہی سمجھ لیں اور پھر میں آپی کی طرف آ گئی تھی ماما پا جو ہے وہ چلے گئے تھے پاپا نے اپنے فرینڈ کی طرح جانا تھا تو وہ وہاں پر چلے گئے تھے اور کیک شیک لے لیا تھا انہوں نے میں آپی کی طرف آئی تو بچے سکول سے آئے تھے تو آپی ان کے لیے بنا رہی تھی آلو کے پراتھے آپی نے کہا تم نے کھانے میں نے کہا نہیں میں ناشتہ کر کے آئی ہوں اور ویسے بھی آج کل جو انا پراتھو پراتھی سے میں ذرا ہاتھ اولا رکھ رہی ہوں اور پھر میں نے آپی کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرایا آپ بھی میتھی بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ جو انا وہ چاپ کر دیتی ہوں کیونکہ چاپنگ مجھے کرنا پھر بھی اچھا لگتا ہے مجھے سبزی بنانا مجھے وہ بلکل بھی پسند نہیں ہے میں کہتا ہوں مجھے ہر چیز کرا کے دے تو کٹنگ کرنا بھی مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے میں تو کہتا ہوں مجھے کوئی کٹنگ بھی کر کے دے میں بس جوانا جلدی سے کھانا بنا لوں تو وہ کام مجھے تھوڑا آسان لگتا ہے لیکن کوکنگ کا یہی پارٹ مجھے سب سے مشکل لگتا ہے یعنی کوکنگ سے پہلے جو کھانے کی تیاری ہوتی ہے یعنی سبزیاں کٹ کرنا اور سارے آلو، ٹماٹر، پیاشیاز ہر چیز کٹ کوٹ کرنا مجھے اتنا پسند نہیں ہے آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا پسند ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی ہر کسی کی الگ الگ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بہت پسند ہے سبزیاں چوب کرنا یا کچھ بھی چوب کرنا اور کچھ لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا جن میں سے میں بھی ہوں اچھا خیر ہم لوگوں نے کھانا تو گھر پر دوسرا بنانا ہے لیکن میں نے کہا ہم بیف برگر مگواتے میں ہمارا بہت دل کر رہا تھا لٹل چسکے کے لئے کیونکہ ہن کا یا ہاوڈی کا اتنا بڑا بیف برگر ہوتا ہے کہ ہم دونوں سے کھایا نہیں جاتا ہماری اتنی سی تو خوراک ہے تو پھر ہم لوگوں نے ایک ہی مگوالیا بہت بڑی سا ہیس کا ہوتا جمبو سا ہیس کا تو پھر ہم لوگوں نے ہاف ہاف کھایا اور مزہ بڑا آیا اسی میں ہم لوگ اتنے فل ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے ایک مزے کی بات شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی میرے ماما بھاپا کہیں جاتے ہیں تو مجھے آپی کی طرف ڈروپ کر جاتے ہیں اوویسلی میں اکیل ہوں اور میرا ہر کہیں نہ جانے کا دل بھی نہیں کرتا کہ ہر جگہ جاؤ تو گھر کے سب سے چھوٹے بچے کی طرح مجھے ساتھ لے کے جاؤ حالانکہ میں ہوں تو سب سے چھوٹی لیکن اب اتنی چھوٹی نہیں ہوں کہ میں ہر جگہ ان کے ساتھ جاؤں کسی بھی جگہ تو اس لئے نا مجھے وہ آپی کی طرف ڈروپ کر جاتے ہیں تو ہم پیچھے سے ضرور ضرور کوئی نا کوئی چھسکہ لگاتے ہیں کہ یہ مگواہ کے کھاتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو مجھے نے بتا کون سا ٹائم یہ آدھا جاتا ہے جب آپی کی شادی نہیں ہوئی تھی مطلب جب ہم سارے بہن بھائی ایک ساتھ ہی تھے تو ماما بھاپا نے کہیں ہمیں چھوڑ کے گھر جانا تو ہم نے کبھی پیچھے سے کچھ اور اگر ہم نے نہیں آرڈر کرنا تو ہماری جو بہن اس کو صرف ڈالچوال بنانے آتے تھے اور وہ ہمیشہ ہمیں ڈالچوال بنا کے دیتی تھی جب بھی ہمارے امی ابو گھر نہیں ہوتے تھے تو ہمیں اتنا اس سے آتا تھا ہم کہتے تھے تو بھی اور کچھ نہیں آتا اور ایک دفعہ بیچاری نے بریانی بنائے لی تو ہمیں اتنی اکل نہیں ہوتی تھی کہ بریانی کو بنا کے فوراں سے فریج میں بھی رکھنا ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں تو وہ بیچاری بریانی باہر پڑی رہی دو تین گھنٹے اور وہ بوس گئی مطلب بریانی خراف ہو گئے کیونکہ بہت شدید گرمی کا ٹائم تھا تو بس ایسی مجھا سٹوری آتا آج تو میں نے شیئر کرتی ہوں تو جناب آپ لوگ میرا یہ والا ڈریس تو یاد ہی ہوگا یہ میں نے سوک کمال سے لیا تھا آپ سب کو بہت جب میں نے ویڈیو میں دکھایا یہ میں کھول کے آلرہی دکھا چکی ہوئے یہ میں دوبارہ دوبارہ نہیں دکھاؤں گی آئے ہے فوکس کیونکہ یہ والا ڈریس ابھی بھی ان کے پاس ہے بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا تھا کہ اس کا سٹف کونسا ہے تو یہ بہت ریشمی ریشمی نہیں ہے نہیں یہ بہت ہی سادہ پیار ہے جیسے عربیق لینن ٹائپ اس طرح کا ہے یعنی کہ یہ وہ والی گریپ نہیں ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ریشمی ہوتی ہے یہ بہت مزیرا لگتا ہے اس کے ساتھ یہ ماما کو بہت زیادہ پسند آیا جیسے آپ سب کو بہت زیادہ آ رہا تھا تو پھر میں ماما کے لئے بھی آرڈر کیا ہے اور یہ سٹف کی وجہ سے یہ دیکھیں اسی سٹف میں یہ سو کمال کا ایک اور ڈریس تھا اور کلر تھوڑا چینج تھا بہت میٹھا میٹھا اس کلر تھا تو میں نے کر دیا لیکن اس میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا وہ میں آپ لوگو دکھاتی ہوں اور لائن چیزیں خریدتے ہوئے اکسر ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کا پرنٹ میں نے اتنے گوھر سے دیکھا نہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا کیسے مطلب ان کی برینڈ والوں کے گلتی نہیں میری اپنی گلتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں اورر کرنے سے پہلے اب یہ دیکھیں شرٹ کے اوپر جو پرنٹ ہے اس کے اوپر کہیں بھی آپ کو برڈز اور چھوڑی پرندے کوئی بھی چیز ہے چھوڑیا چھوڑیا نظر نہیں آرہی دیکھیں گوھر سے اب جو اس کے یہ ہے نا فلاپرز اس پہ میں نے گوھر نہیں کیا کیونکہ میں نے کہا سیم پرنٹ ہے میں نے یہ دیکھا تو مجھے اس کے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آیا میں نے کہا بڑا پیارا پرنٹ کلر کلر کتنا میٹھا ہے میں نے آرڈر کر دیا اب یہاں پہ بھی اتنا خاص نظر نہیں آرہا اور یہی والی پچھر جو ہے نا وہ ان کی ویب سائٹ پر پیس گئیں لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ چھوڑیاں چھوڑیاں ہیں اور یہ چیک کریں آپ لوگ جب یہ ڈریس گھر آیا تو میں نے کہا یہ تو پورا پرنٹ بھرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ بھی چڑیاں یہ بھی چڑیاں یہ بھی چڑیاں مطلب چڑو چڑی ہو گیا یہ میرا پورا سوٹ لیکن اب میں اس کو سٹچ کراؤں گی کیونکہ مجھے کپڑا یہ بہت زیادہ پسند ہے ایک تو ٹھیک ہے اور دوسرا کپڑے کے علاوہ نا کلر بھی مجھے بہت پسند ہے یہ والا میتھا کلر نا میرا فیوریٹ کلر ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتی میں اس کو بس اس لیے ہے کہ بندہ احتیاط کر لیتا ہے نماز جو ہے نا وہ پہنتے ہوئے نہیں سوری پڑھتے ہوئے میں اس کو نہیں پہنوں گی یہ اس کے ساتھ تو پڑھتا ہے تو پڑھتے میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ سٹف کا فرق آ جاتا ہے کلر کا یہ دیکھیں اس لیے ماما آگیاتی ہیں ہمیشہ کہ اون لائنہ نہیں سمجھاتا تو کپڑا ہمیشہ دیکھ کے لینا چاہیے خیر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر نہیں ہے اس کے اوپر بہت بڑھئی ہیں یہ انہوں نے ساتھ کچھ دیے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں پیچ مالک لیکن اس پہ نہیں لگواwachں گی کیونکہ اس کے ساتھ جاہا نہیں انہوں نے لگایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں ۔ یہ اس طرح سے انہوں نے فροق بناھیئے اس کے اوپر سارے پیچ مالک لیکن میں اس کے اوپر گاہوں گی میں اس کے ساتھ پلوی لے لگواہوں گی تو بہت پیارے لگے گا یہ میں سنبھالتے رکھوں گی کسی اور پلین ڈریس کے اوپر لگ جائے گا کیونکہ اس کے پینچز نہ بہت پیار ہیں کسی اور پلین ڈریس اس کے گھیرے پر لگوا لوں گی یہ دیکھیں تو خیر یہ والا میں نے آپ کو بتا دیا میرے ساتھ کیا آج سین ہوئے اور یہ جو میں نے ماما کا سیم اپنے جیسا آرڈر کیا کیونکہ ماما کو یہ بہت کلر پسند آیا تھا تو بس یہ آج کی اپ ڈیٹ میں نے آپ لوگوں کو دین تھی یہ میرا ایک ڈریس سٹچ ہو کے آئے یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ میرے خیال سے لاسٹ یا اس سے لاسٹ یا ماما نے سفائر سے لیے تھے اور یہ سیم پرنٹ کے بہت ہی پیار لینن سٹف کے آئے ہوئے تھے تو میں نے اس طرح ماما سے نکل گایا تو میں نے ماما کو بولا کہ مجھے نہ یہ بنوانا ہے کیونکہ اس طرح کا ماما نے تین چار پرنٹ آئے تھے اس طرح کے تو ماما نے اپنے لیے بھی لیا تھا اور ویسے بھی لے کے رکھ لیا تھے تو میں نے کہا ماما ایک مجھے نکال کے دیں میں بنوانا ہوں تو سردیوں کا جو پہلا میرا ڈریس ہے وہ آگیا یہ دیکھیں اس کے یہ پرنٹ ہی ہے اور آگے میں نے یہ چھوٹی چھوٹی سی پرنٹ جیسی ہی لیس لگوا لی ہے اس کے دامن پہ بھی لیس لگی ہوئی ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری لگ رہی ہے میں نے گھر پہنے کے لیسٹیچ کر رہا ہے اس لئے میں نے بہت لیسو لیسی نہیں کروایا کیونکہ لیسز سے ایک تو ڈریس بہت مہنگا پڑ جاتا ہے اتنی مہنگی لیسز آتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس کو بلکل سیمپل سا سٹیچ کروایا ہے اور میں تھوڑی سی لمبی مطلب تھوڑی سی لانگ لند ہی پہنتی ہوں شیرٹس کی تو اس لئے تھوڑی سی لمبی ہے اور یہ والا آج کل میرا فیورر جو انا نیکس ٹائل ہوا ہوا ہے ایسے چھوٹا سا بین اور نیچے ہی ہم انہیں بٹنز لگوانی ہیں تو یہ آپ لوگوں کو دکھانا تھا بس آج کی جہی ویڈیو تھی ای ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا میں نے آپ لوگوں سے اپنی چیزیں بھی شیئر کر دیں آپ ویڈیو کو کیمرا پر گرنے لگا تھا ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں چینل پر نئے تو سبسکرائب بھی کر دیں میں آپ سے ملوں گے کل تب تک اللہ حافظ بائی بائی